جی دوستو کیسے آپ ساتھ تو آج بات کریں گے جورجیا پہ کیونکہ ریسنلی ابھی میں نے جورجیا کا ویزٹ کیا ہے تو کافی چیزیں ہیں جو آپ دوستوں سے ڈسکس کرنی ہے کافی لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ جورجیا کے بارے میں بتائیں تو جورجیا آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے بہت بڑا کنٹری نہیں ہے ریسنلی انہوں نے جو ہے اپلیکیشن دی ہے ای ایو کے لیے بھی پچھلے ساری دسمبر میں تو بسیکلی یہ ابھی ای ای ایو کا کینیڈیٹ بھی ہو گیا ہے افیشلی ابھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یورپین کنٹری ہے کیونکہ آنے والے ٹائم نے اس نے یورپین یونین میں بھی آ جانا ہے اس کی اگر پپلیشن کی بات کی جائے تو 3.7 ملین ہے 90% کرسچن ہیں اور 10% مسلم ہیں اور یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز کافی ہیں کیونکہ یہ ایک ڈویلپین گنٹری ہے ٹوریزم بہت ہے وہاں پہ ریل سٹیٹ اپرچونٹیز بہت ہیں وہاں پہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے آپ وہاں پہ ریسٹونٹ اوپن کر سکتے ہیں ہوتل ہوسٹل لانڈری کافی شاپ اس طرح کی بزنس وہاں پہ بہت ہیں دوستو جو کہ ابھی میں نے دیکھا ہے تین چاہ دن میں نے وہاں رکھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں اپرچونٹیز بہت ہیں انویسٹرز بہت آ رہے ہیں وہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ آگے یہ ایو میں آ رہنے والا ہے اور اس میں اس ٹیم جو ہے ایکانومی بڑی سٹیبل ہے گورمنٹ سٹیبل ہے ایکانومی سٹیبل ہے اور اس طرح سے جو ہے نا آپ وہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی کنسلٹینسی چاہیے آپ کو ریل سٹیٹ کے لیے بزنس کے لیے کمپنی ریجسٹرشن کرانی ہے یا پھر آپ کو وہاں پہ جوب کی اپرچونٹی چاہیے جوب ویسے بہت کم ہے وہاں پہ جوب نہیں ہے بٹ مینیموم سیرلیز چار پانسو ڈالر مل جاتی ہیں تی آر سی لینی ہے وہ بھی ہم آپ کو دو سے تین مہنے میں کروا سکتے ہیں بزنس وارمیشن کروا سکتے ہیں ریل سٹیٹ میں آپ کو کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو بہت اچھا اپشن ہے گائی ساں وہاں پہ آپ کوئی بھی اپارٹمنٹ بائی کر سکتے ہیں تو ریل سٹیٹ اپشنز بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی جو کرنسی ہے بیسیکلی لاری ہے جو کہ ایک ڈالر جو ہے وہ تقیبن 2.66 لاری بنتا ہے اور اگر پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو ایک لاری جائے پاکستانی تقیبن 105 روپے بنتا ہے انڈین جو ہے وہ تقیبن 32 روپے بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کی کرنسی کافی سٹیبل ہے کافی سٹرونگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو جی سی سی ریزنٹ ہیں آئی ڈی ہے سب کو جو ہے ویز آن آرائیول ہے آپ تو 90 ڈیز اب وہاں رہ سکتے ہیں آپ نے وہاں بزنس سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے وہاں ٹی آر سی بنانی ہے آپ کو کوئی بھی وہاں پہ ہیلپ چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں ایک انٹیک کر سکتے ہیں